بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مران بیلاز جی چنیف کی موڑی کے موڑی میں دکھرے ہیں اس کو کیسے موڑا ہے اور کیا بندوں پر سا ہے آپ کو سناتے ہیں نیروبی میں اور جو مردہ خانہ وہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی موجود ہیں اور وہ ہم سے رابطے میں ہیں میری جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں پہ خاتون ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں کی گورنمنٹ کافی کاؤپریٹ کر رہی ہے اس واقعے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اور ابھی باڈی کی ریسٹرکچن کی جا رہی ہے اس کے بعد وہ باومنگ کریں گے یہ لگ بگ آٹھ گھنٹے کا کم سے کم پرسیجر ہوگا آٹھ سے نو گھنٹے انہیں لگ جائیں گے دو فلائٹس ہا رہے ہیں جو صبح پاکستان آ رہی ہیں ایک فلائٹ صبح پونے چار بجے آئے گی اور دوسری فلائٹ صبح سات بجے آ رہی ہے دونوں فلائٹس میں کوشش کر رہے ہیں جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں اور جو پاکستانی عملہ وہاں پہ موجود ہے کہ ان میں سے کسی ایک فلائٹ میں عرشد بھائی کی میت کو روانہ کر سکے زیادہ امکان یہ ہے کہ صبح سات بجے والی جو فلائٹ ہے اس میں میت پاکستان کے لیے روانہ ہو سکے گی رستے میں یہ فلائٹ رکھتی ہے میڈلیسٹ میں اور پھر پاکستان آتی ہے تو لگ بگ گیارہ بارہ گھنٹے کا یہ جو میت کا ٹریول ہے وہ یہ رہے گا ہمیں جو امید ہے اللہ تعالیٰ سے اگر یہ چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں کیونکہ نہ ہمارا ملک ہے نہ وہاں ہمارا بس چلتا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کل شام تک عرشد بھائی کی میت ان کے گھر پہنچ جائے گی اب بھی ہم نے سب سے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں میربانی فرما کے کھانا کھا لیں اور چلے جائیں تاکہ ان کی فیملی کو ہم دیکھ سکے ان کے گھر والے بہت ہمت والے ہیں ان کی والدہ خاص طور پر لیکن اس کے باوجود وہ کلیپس ہو رہے ہیں اور ہم نے ڈاکٹر کو بلایا تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ان کو ہم کھانا کھلانے کی دوائی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی ہم دروازہ بند کر رہے ہیں گھر کا ہم کچھ لوگ یہاں پہ موجود رہیں گے اور آپ سب سے ترخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں کہ عرشد بھائی کی میت پاکستان پہنچے اور اس آدمی کو اس کی شان کے مطابق ہم اس کی تدفین کر سکیں بہت شکریہ آپ سب کا